اے این این نیوز باقبر پاکستان ملاقات میں وزیراعظم کے ویجن کے تحت ملک بھر میں قائم شدہ پناہ گاؤں کے نظم و نسک میں مزید بہتری اور دائرہ کار میں ملک بھر میں توسیع کے حوالے سے مجوزہ اقدامات پر گفتگو ہوئی ملاقات کے دوران عوام کے احساس اور کمزور طبقات کے تحفظ کے لیے فلاہی ریاست کے قیام کے تصور کو عملی جامعہ پیناتے ہوئے وزیراعظم یوران خان نے پناہ گاؤں کے دائرہ کار کو ملک بھر میں توسیع کا فیصلہ کیا آئندہ بارہ ماہ کے لیے پناہ گاؤں کے حوالے سے ایک جامع پروگرام کا آغاز ملک کے بڑے شہروں میں کیا جا رہا ہے اس زمن میں عالمی سطح پر بہترین طریقہ کار اور پائدہ ترقی کے آہداف کو سامنے رکھتے ہوئے پناہ گاؤں کو وسط دی جائے گی فوکل پرسن کا دفتر غیر سرکاری تنظیموں سی بی اوز کمیونٹی بیسٹ آرگنائزیشن نیجی شعبے اور مخیر حضرات کے اشتراف سے کثیر الجہتی شراکتداری قائم کرنے کے حوالے سے بھی اقدامات پلے گا بے سارہ غریب اور نادار لوگ ریاست کی ذمہ داری ہیں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ نیجی شعبے کی جانب سے پناہ گاؤں کی تعمیر میں بڑھ چر کر حکومت کا ساتھ دینا اور ہمارے معاشرے کی مصبت اقدار اور انسانی حمدردی کے جذبے کی اکاسی کرتا ہے رکھ کریں گے بکھر کا جہاں مقامی ہوتل میں آل پجار ڈسپینسر اسوسیشن کا کنونشن منقض ہوا کنونشن میں پنجاب بھر کے عددار آنے شرکت کی مزید احوال جانتے ہیں بکھر سے رانہ آمدید بوبی کی اس ریپورٹ میں بکھر آل پنجاب ڈسپینسر اسوسیشن کا کنونشن مقامی ہوتل میں منقض ہوا جس میں پنجاب بھر کے عددار آنے شرکت کی صوبائی صدر اے پی پی اے عمجر سندھو چودری محمد جانگیر قدر نے حکومت پنجاب سے مطالبات کرتے ہوئے کہا کہ صوبہ سندھ کی طرز پر پنجاب میں بھی ڈسپینسر کو ٹائم پر سکیل دیا جائے تمام سرکاری پرائیویٹ اور حاضر سرویس ڈسپینسر کو ڈرگ سریل لسینس فوری طور پر دیا جائے پنجاب کے تمام پرائیویٹ ہسپتالوں سے نان کوالیفائیڈ سٹاپ کو فارق کرنے کا مکمل نظام بنایا جائے پنجاب حکومت کو کوالیفائیڈ ڈسپینسر کے استثال اور معاشی قتل کو بند کرے اس موقع پر چودری محمد جانگیر قدر اور محمد عیاض نورانی نے کنونشن سے خطابات میں کہی ان کا مزید کہنا تھا کہ اتائیت کے خلاف حکومتی قدامات قابل استائش ہیں مگر اس کی آرڈ میں کوالیفائیڈ ڈسپینسر کے خلاف کاروائیاں نہ قابل برداشت ہیں پیرا میڈیکس کونسل جلد از جلد تشکیل دیا جائے سرکاری اسپتالوں کی طرح ڈاکٹروں کے پرائیویٹ کلینکس پر بھی کوالیفائیڈ ڈسپینسر کی تائیناتی یقینی بنائی جائے تاکہ اتائیت کے خاتمہ مکمل ہو سکے ڈسپینسر پنجاب میڈیکل فیکلٹی سے مستند ہیں اور کوالیفائیڈ پروفیشنلز ہیں سرکاری اسپتال میں ڈاکٹرز کی غیر موجود کی میں اور ان کی غیر تائیناتی کی صورت میں اپنے فرائز سے انجام دیتے ہیں مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہمارے مطالبات تسلیم نہ کیا گئے تو مارچ میں پورے پنجاب میں اڑتال اور دھنہ دیں گے کیمرامین مطلوع احمد رانہ کے ساتھ رانہ مجد بوبی این این نیوز بکھر خالر شامل کریں گے پسرور سے جہاں کلاسہ والا روڈ پر واقعہ نیچی اسپتال میں زیر تربیت اسمان آمی نرچ چھت سے گر کر پرسرار طور پر جاں باک ہو گئی واقعہ کی اطلاع ملنے پر تھانہ سٹی پولیس نے موقع پر پہنچ کر ضروری کاروائی کے بعد ناش کو ٹی ایچ کیو منتقل کر دیا ریپورٹ کر رہے ہیں الماس بیک پسرور کلاسہ والا روڈ پر واقعہ نیچی اسپتال میں زیر تربیت اسمان آمی نرچ چھت سے گر کر پرسرار طور پر جاں بھاک ہو گئی واقعہ کی اطلاع ملنے پر تھانہ سٹی پولیس نے موقع پر پہنچ کر ناش کو ٹی ایچ کیو آغاز کر دیا ہے ابتدائی اطلاع کے مطابق اسمان دیگر نرسز کے ساتھ تیسرے فلور پر رہائش پذیر تھی جو کہ زیر تمیر لفٹ کی خالی جگہ میں گیر کر جاں بھاک ہو گئی جس کی ناش آج صبح برامد ہوئی حسبتال انتظامیہ کے مطابق اسمان ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد چھت پر بنے ہاسٹل میں چلی گئی تھی صبح اس واقعہ کا پتا چلا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ الماس پیگ این ای نیوز بسرور رکھ کریں گے کندہ کورٹ کا چھا شہر میں بڑھتی ہوئی بدامنی اور پولیس کی زیادتیوں کے خلاف ایس یو پی رہنماؤں اور کارکنان کی جانب سے علامتی بھوکھرتال کی گئی ریپورٹ کر رہے ہیں غلام اسخر سبزوئی کندہ کورٹ بڑھتی ہوئی بدامنی اور پولیس کی زیادتیوں کے خلاف ایس یو پی کارکنان کی جانب سے علامتی بھوکھرتال بھوک ہرتال ایس ایو پی کارکنان دل مراد دہانی شام نواز مرہتو مختیار سبزی اور دیگر کی قیادت میں کی گئی بھوک ہرتال میں کثیر تعداد میں کارکنان نے شرکت کی ایس ایو پی کارکنان نے پولیس کے خلاف شدید نارے بازی کی تنگوانی پولیس نے بلا جواز کارکنان پر تشدد کیا اور گرفتار کیا گرفتار کیے گئے کارکنان پر درج کردہ جھوٹے مقدمات خارج کیے جائیں کارکنان پر درج کیے گئے جھوٹے مقدمات خارج نہ کیے گئے تو علامتی بھوک ہرتالی تحریک جاری رہے گی رہنما کیمرہ ٹیم کے ساتھ گولام اسگر سبزی اے این نیوز کندھکور حبر شامل کریں گے دیپال پور سے جہاں سی آئیے پولیس کی کارروائی موٹر سائیکل چور گینگ کے سرگنا سمیت چار کاریندے گرفتار موٹر سائیکلوں رکشوں سمیت آٹھ لاکھ مالیتی کا مال مسروکہ اور اسلحہ برامت کر لیا ریپورٹ کر رہے ہیں چودری عبرار حسین تحصیل دیپال پور میں سی آئیے پولیس کی بڑی کارروائی موٹر سائیکل چور گینگ کے چار کاریندے سرگنا سمیت گرفتار کر لیے ملزمان کے قبضہ سے موٹر سائیکل رکشہ سمیت آٹھ لاکھ مالیت کا مال اور بھاری اسلحہ برامت ہوا ملزمان زلہ بر میں موٹر سائیکل چوری سمیت سنگین نویت کے مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھے موٹر سائیکل چور گینگ کے سرگنا اللہ دیتا اور افدتو سمیت چار کاریندوں کو گرفتار کر لیا ڈی ایس پی دیپال پور آبد حسین زفر نے دیپال پور الیکٹرانک میڈیا رپورٹر اسوسییشن کے ممبران کو بیریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ چار اکنی گینگ نے علاقہ بر میں چوری کی وارداتیں کر کے عوام کو پریشان کیا ہوا تھا پولیس احسن کارکردگی کا مزارہ کرتے ہوئے ان ملزمان کو ٹریس کیا بلکہ پاری سمان سمیت پکڑ لیا ڈی ایس پی آبد حسین زفر نے مزید بتایا کہ گینگ کے سرگنا اللہ دیتا اور افدتو نے دو سال پہلے اپنے ایک ساتھی شاید سویل کے والد کو بھی قتل کر کے گڑے میں دبانے کا انکشاف کیا ڈی پی او امر سائد ملک نے اپریشن کو کامیاب بنانے والی تمام پولیس ٹیم کے لیے عزازی سائٹیفکیٹ دینے کا بھی اعلان کیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ چودری عبرار حسین اے این این نیوز دیپال پو رکھ کریں گے ویہاڑی کا جہاں وزیر علا فنجاب سردار عثمان مزار کی ہدایت پر ڈیپٹری کمیشنر کیپٹن ریٹائر وقاس رشید نے تحصیل کانسل حال بیہاڑی میں کھلی کچہری لگائی شہریوں کے مسائل سن کر احکامات جاری کیے رپورٹ کر رہے ہیں بشید چودری وزیر علا فنجاب کی ہدایت کے مطابق دیشیو بیہاڑی نے آزیلا کانسل میں کھلی کچہری لگائی کھلی کچہری میں تمام صوبائی محکمہ کے افسران مجود تھے ڈیسیو صاحب نے عام لوگوں کے مسائل سنے اور موقع پاری عطامات جاری کیے ڈیسیو صاحب میڈیا سے بات چیز کر رہے ہیں آئے سنتے ہیں ڈیسیو صاحب سے رہے ہیں مطابق عمل درامت کو انشور کر رہے ہیں اور یہ دوپولی بچہ رہی ہے اس میں لوکل ایک انیشیوٹیف دیائنز میں تمام کمپنیٹس ہیں وہ درس کی جاتی ہیں آٹومیشن کے اوپر لگائی جاتی ہیں اس ایم ایس کے ذریعے لوگوں پاک آئی ملتی ہے اور اسی اس ایم ایس پر ایک لنک بیٹھتے ہوئی کسی کے پاس انٹوائیڈ ہے تو وہ اس کا سٹیٹس معلوم کر سکتا ہے اور ہم نے اس کو زیادہ اور ایکسس کو بہتر بنا دنے کے لیے جو ایک اقدام کیا ہے اپنی نویت کا کہ ویڈیو لنک کے ذریعے تحصیل کے افصالان ایسی اس کو بھی لائن پہ لئے تاکہ اگر کسی کو بھی مسئلہ دوسری کسی تحصیل یا دوسری کسی دوندرہ زلاقی سے تو اس اثر سے وہ بات بھی کر سکے اور ساتھ ساتھ ہم اس سے اس ریکارڈ کے مطلقی اس کو بحقہ ہی لے کے بہتر اور ممکنہ گورنٹرین اس کو نتوال کریں کھلی بچائری میں ناصر بھی ہے کہ اپنی نویت کے علاوہ اپنی نویت سرویسیز بھی دینے کے حوالے کے سوالز لگاتے ہیں جس طرح کلین اور گرین ٹیمپین ہے ساتھ ساتھ کی میڈیکل کیمپ ہے اور ساتھ ملین سکنیچر دور اور اس طرح کے جو کھلی ٹیمپین اور دور سرویسیز ہیں تو اس پر ایک کیمپ بھی لگائے داتے ہیں کہ عوام زیادہ کھلی بچائری سے بھی کھلی بچائری میں جب ہم نے عوام سے بات کی تو عوام نے ڈیچو صاحب کے اس اقدام پس رہا خبر شامل کریں گے کندھ کورٹ سے جہاں پولیس کا کچھے میں ڈاکو اور جرائم پیش افراد کے خلاف آپریشن پولیس ترجمان کے مطابق آپریشن کچھے کے علاقے میں دورانی مہر کچھو کے ٹی اور نواہ میں کیا جا رہا ہے ایس ایس پی سیدہ سر رضا شاہ کے مطابق آپریشن میں دو سو پولیس اہلکار چار بکتر بند گاڑیاں نے حصہ لیا آپریشن کے دوران ڈاکوں کے متدر ٹھکانوں کو آگ لگا دی گئی گھر گھر آپریشن کے دوران ڈاکوں اور پولیس کے درمیان وقت پہ وقتے سے فائرنگ کا تبادلہ جاری رہا پولیس کی جانب سے ڈاکوں کے خلاف بھاری اتھیاریوں کا استعمال کیا جاتا رہا آپریشن خواتین کی آواز میں اغوا کرنے والے گروہوں کے خلاف کیا جا رہا ہے رکھ کریں گے جنڈا والا کھا چھانڈگری کالج کے پروفیسر شیخ عبداللطیف کی مدت ملازمت پوری ہونے اور کالج سے سبق دوشی پر الویدائی تقریب کا احتمام کیا گیا اس تقریب کے مہمان خصوصی ڈیپٹی ڈیریکٹر کالجز غلام رسول تھے مزید تفصیلات جانیں گے حسیب گوندل کی اس ریپورٹ میں قبلہ محترم لگری کالج جنڈا والا کے پروفیسر شیخ عبداللطیف کی کالج سے سبق دوشی پر الویدائی تقریب کا احتمام کیا گیا اسازس میں طلبہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی اس تقریب کا غاد تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا طلبہ نے استاد محترم کی نظر سراکی اشار پیش کیے اور تقریر کی اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈیپٹی ڈیریکٹر کالج بکر غلام رسول اور پرنسٹیپل محمد شریف نے کہا کہ شیخ عبداللطیف صاحب کی انائیتوں شفقتوں اور میربانی کا بدلہ دینے کی حیثیت تو نہیں رکھتے لیکن ہم انہیں یقین دلاتی ہے کہ ہم انہیں ہمیشہ یاد رکھیں گے ان کی جدائی کی شمعہ ہمیشہ روشن رہ گئے استاد محترم محکمہ تعلیم سے ریٹائر ہوئے ہیں دلوں سے نہیں استاد ہمیشہ استاد ہوتا ہے استاد کبھی ریٹائر نہیں ہوتے کیمرامین ملک شیب کے ساتھ عصیب گندل ای این این نیوز کلور کورٹ رکھ لیں گے اوکارا کا جہاں حجرہ شاہ مقیم میں پولیس کا پتنگ فروش کے گھر پر چھاپا ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا بھاری مقدار میں پتنگے اور دھاتی دور برامت ملزم گرفتار ملزم کی شراخت حیدر والد مقصود قوم غوری سکنا محلہ مین بازار حجرہ کے نام سے ہوئی سانہ حجرہ شاہ مقیم پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمے کا اندراج کر لیا خبر شامل کریں گے سبی سے جہاں بختیار آباد ہمکی میں منشیات فروشی کا کاروبار اروج پر منشیات فروشوں کے منظم گروہ نوجوانوں میں موت باٹنے لگے سماجی حلقوں نے انتظامیہ کی مجرمانہ خاموشی پر شدید تشویش کا اظہار کیا منشیات کے بہندرے استعمال کی وجہ سے نوجوان نسل تباہ ہونے لگی بختیار آباد ہمکی میں معروف مقامات پر منشیات فروش سرعام زہر کا کاروبار کرنے لگے قانون نافذ کرنے والے ادارے اور انتظامیہ خاموش تماشائی بن کر رہے گئے سماجی حلقوں نے ڈپٹی کمیشٹر سبی سید زائد شاہ اسسسٹنٹ کمیشٹر بختیار آباد ڈوم کی جمع داد خان مندوخیل اور نائب تحصیل دار لیاقت علی جتوئی سے اصلاح احوال کا مطالبہ کر دیا رکھ کریں گے ٹنڈو آدم کا جہاں جکسم زلہ سانگر کی جانب سے بدعملی مہنگائی سماجی برائیوں کے خلاف احتجاج شدید نارے بازی کی گئی نزید جانتے ہیں علی تھہین کی اس رپورٹ میں جسکم زلہ سانگر کی جانب سے مہنگائی سماجی برائیوں علاقے میں بڑھتی و بدعملی کے خلاف احتجاجی بزارہ کیا گیا احتجاجی بزارہ کی قیادت محمد علی خوصو ارشاد بروہی الاداد مری اور دیگر نے کی شرکا سے خطاب میں مقررین نے کہا پولیس امن امن اور سماجی برائیوں کو روکنے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے بلکہ منشیات شراب کے اٹو اور گھٹکا فروشوں جوہا اور پرچی کے اٹو سے بھتا لینے کی لے کر سرپرستی میں ملوث ہے انہوں نے کہا پولیس کی تشم کوششی کی وجہ سے ہماری نسل منشیات کی عادی بن رہی ہے ان کی تعلیم تباہ ہو رہی ہے نوجوان جرائم پیشہ ہو رہے ہیں مہنگائی نے امام کا جینہ حرام کر دیا ہے انہوں نے سندھ حکومت سے مطالبہ کیا کہ ٹڈو آدم میں سماجی برائیوں کا خاتمہ کیا جائے کمرامن قیام الدین کے ساتھ علی تھائیم این این نیوز ٹڈو آدم خبر شامل کریں گے کندھ کوٹ سے جہاں کشمور پولیس کا کچھے میں آپریشن دوران اپریشن ایک مغوی بازیاب جبکہ تین اغواکار اسلاح کے ساتھ گرفتار کر لیے ایس ایس پی کشمور سید ایس رضا شاہ کی قیادت میں کچھے کے مختلف مقامات پر پولیس کا آپریشن جاری رپورٹ کر رہے ہیں غلام اسکر سب زوئی کندھ کوٹ پولیس کا کچھے میں آپریشن کے دوران ایک مغوی بازیاب اور تین اغواکار اسلاح کے ساتھ گرفتار ایس ایس پی کشمور سید اصد رضا شاہ کی قیادت میں کچھے کے مختلف مقامات پر پولیس آپریشن جاری آپریشن میں پولیس نے ایک مغوی کو بازیاب کرا کے تین ملزمان علی حسن بنگلانی اختیار احمد سندرانی شہزاد و سندرانی اسلاح کے ساتھ گرفتار کر لیا بازیاب ہونے والا وزیرستان کا رہائشی نعمت طلع ولد محمد زئی پتھان جس کو کچھ دن قبل لیڈیز آواز پر بلا کر اغوا کیا تھا ایس ایس پی کشمور اسد رضا شاہ کا کہنا ہے کہ جرائم پیشہ افراد کو جڑ سے ختم کرنے تک ڈاکوں کے خلاف آپریشن جاری رہے گا اولا مسکر سبزوئی اے این این نیوز کندھا کو خواہ نگر سے فیل وقت اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ این این ایٹری ڈاٹ ٹی وی کیونکہ باخبر پاکستان ہمارا نصب لین آپ ہمیں فیس بک اور ٹیوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں محمد عمران چافر کو دیجئے اجازت اللہ علیہ بان